اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈی سٹریٹی میں آج ایک نئی ریسپی چوکلیٹ ڈونٹس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زبدس یہ ڈونٹس تیار ہوتے ہیں بچوں اور بڑوں سب کے بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کی انگریڈنٹس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں ڈونٹس کے انگریڈنٹس کے طرف ڈونٹس بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس دو کپ میدہ ہے جسے میں نے چھان لیا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ایک عدد انڈا استعمال کریں گے اور نیم کرم دودھ ہے جو کہ میں نے ایک کپ لیا ہے جتنی ضرورت ہوگی ہم دودھ کو اتنا استعمال کر لیں گے گوننے کے لیے اس کے علاوہ انسٹنٹ اسٹ کا یہ گیارہ کرام کا میرے پاس ایک ساشے ہے جو ہم سارا یہ اس میں پیکٹیٹس استعمال کریں گے اور تین ٹیبل سپون لیول میں نے کیسٹر شگر لی ہے سفیت چینی اس کو پیس دیا ہے یہ تین ٹیبل سپون ہے اسے طرح سے ہم اس میں تقریباً پچاس کرام کے قریب جو ہے وہ مکھن کا استعمال کریں گے اب ان تمام انگریڈینس کے ساتھ میں میدے میں یہ ساری سے سے ڈالوں گے اور اسے گون لیں گے میدہ جسے میں نے چھان لیا ہے اسے میں نے ایک بڑے بال کے اندر ڈال لیا ہے اس میں اب ہم یہ خمیر ڈال دیں گے ایک ادد انڈا چینی مکھن یہ گھر کا بنو ہوا مکھن ہے جو میں نے اپنے چینل پر اس کی ریسپی ڈالی ہوئی ہے وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انڈے اور مکھن کو پہلے میدے میں اچھے طرح سے مکس کریں گے پھر جتنے دودھ کی ضرورت ہوگی اس میں دودھ ڈال لیں گے دونٹس کا آٹا بہت اچھی طرح سے گھون لیا ہے یہ میں نے ڈو نرم تیار کی ہے اس کو سخت بالکل نہیں گھوننا اب اس کے اوپر تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس پر آئل لگا دیں گے تاکہ یہ اوپر سے سخت نہ ہونے پائے اور اس کو کبر کر کے کسی بھی گرم جاگہ پر آپ کسی کچن کے کیبنٹ میں یا کہیں پہ بھی اوون کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو اسی طرح سے دھکے رکھیں دونٹس کی ڈو جو ہم نے تیار کی تھی یہ بہت اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے اپنے سائز سے تقریباً یہ ڈبل ہو چکا ہے اب ہم اس کو میدہ چھڑک کر اس کو میں بیل لیتی ہوں تھوڑا سا میدہ چھڑک کر اس کو ہم ایسے اکٹھا کر لیں گے آٹے کو اور اس کے اوپر اس کی میں اب ایک بڑی سی روٹی بنا لوں گی اس کو ہم تھوڑا سا موٹا رکھیں گے زیادہ اس کو پتلا نہیں کریں گے اب کوئی بھی آپ گول جو ہے وہ کٹر لے سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی آپ کسی چیز کا جو ہے وہ گول ڈھکن لے سکتے ہیں یہ چونکہ چھوٹے ہیں سائز میں اگر بڑے بنانے ہیں تو آپ یہ گلاس کا جو سائز ہے یہ بھی لے سکتے ہیں اسے میں اس کی اس طرح سے کٹن کر لیں گے اس کو جو کناروں سے بچ چکی ہے اس کو ہم دوبارہ اس کو کٹھا کریں گے اور پھر دوبارہ اس کو بیل کر اس کے جو ہے وہ ڈونٹس تیار کر لیں گے اب اس کے سینٹر میں یہ میرے پاس ایک چھوٹا جو ہے یہ کٹر ہے اس کے جو سینٹر میں اس کو رکھ کر اور اس کی ایسے کٹن کر لیں گے بلکل اسی طرح سے سب میں سینٹر میں رکھیں اس کو اس طرح سے کٹن کر لیں گے اس کی اور یہ جو درمیان کا حصہ ہے اس کو باہر نکال لیں گے اس طرح سے یہ ڈونٹس کی بلکل بہت اچھی شیپ تیار ہو جائے گی اب باقی سب کے پی میں اسی طرح سے کٹن کر لیتی ہوں تمام ڈونٹس تیار کر لیے ہیں اب میں ان کو دوبارہ سے 10-15 منٹ کے لیے اسی طرح سے رکھوں گے تاکہ یہ دوبارہ رائز ہو جائیں پھر ان کو فرائی کریں گے ڈونٹس بہت اچھی طرح سے رائز ہو چکے ہیں انہیں میں نے تقریباً 15-20 منٹ تک رائز ہونے کے لیے دیا ہے اب ان کو جو ہے وہ فرائی کرتے ہیں یہاں کڑھائی میں میں نے آئیل کرم کرنے کے لیے رکھا ہے یہ ابھی صرف نیم کرم ہے تو اس کے اندر ہم ڈونٹس فرائی کرنے شروع کریں گے تیز گرم آئیل میں ان کو بالکل بھی فرائی نہیں کرنا ہلکا ساتھ آئیل گرم ہوگا تو یہ ڈونٹس ڈال دیں گے ڈونٹس کو میں بہت ہی ہلکی آنچ پر فرائی کر رہی ہوں اب یہ آئیسا ہیسا ایک سائٹ سے گولڈن ہونا شروع ہو گئے اس کے سائٹ چینج کریں گے ڈونٹس دونوں طرف سے بہت اچھی طرح سے لائیل گرم کلٹس میں آ چکا ہے یہ دونوں طرف سے بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب میں ان کو باہر نکالتی ہوں باقی ڈونٹس بھی بلکل اسی طرح سے میں فرائی کر لوں گے یہاں بلتن کے اندر پانی گرم ہو رہا ہے اس بلتن کے اوپر میں یہ تیر کا جو ہے بنا ہوا ایک بال رکھوں گی اور اس کے اندر یہ میرے پاس تقریباً 150 گرام 1500 گرام جو ہے وہ چوکلٹ ہے جس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اسے اس میں ملٹ ہونے کے لیے رکھتے تھے تاکہ جب تک ڈونٹس فرائی ہو رہے ہیں چوکلٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے چوکلٹ ملٹ ہونا شروع ہو چکی ہے پانی جو ہے وہ تیز سے بوائل ہو رہا ہے اس کی ہیٹ سے یہ ملٹ ہو گئی ہے اس میں ہم ایک ٹیبل سپون کے قریب مکھن ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے دودھ یا کریم کریم بھی ڈاز رکھیں چوکلٹ بہت اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہے اب ہم نے جو ڈونٹس فرائی کیے ہیں یہ ڈونٹس میں اس کے اندر اس طرح سے ڈپ کر دوں گی اور اس پر چوکلٹ خود ہی اس پر جو ہے وہ ساری چوکلٹ لگ جائے گی ایک سائٹ پر ہم اس میں اچھی طرح سے اس پر ساری کے چوکلٹ جو ہے وہ لگا دیں گے جو چوکلٹ کے ہم نے ڈونٹس تیار کی ہیں اس پر ہم سپرنکل بھی لگا سکتے ہیں جو چوکلٹ کے ہم نے ڈونٹس تیار کی ہیں اس پر ہم سپرنکل بھی لگا سکتے ہیں کچھ ڈونٹس چوکلٹ کے تیار کر سکتے ہیں اور کچھ کے اوپر ہم یہ میں نے آئسم چوکر لی ہے اس پر ہم آئسم چوکر کو سپرنکل کر دیں گے چوکلٹ ڈونٹس بلکل تیار ہیں آپ اس کو کسی طرح سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آئسم چوکر اس پر لگا سکتے ہیں یا جس طرح سے میں نے اس پر چوکلٹ لگا کر اور اس پر سپرنکل لگایا ہے اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو منٹ سکتے ہیں